بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیار وفیت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور تندرست بھی ہوں گے تو جی ماشاءاللہ سے گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں بلکہ ہو گئی ہیں پنکھے کو دیکھ کے اندازہ ہو گئے ہو گا اتنا پیارا سا پنکھا یہ میری ایک فرنڈ کی امی نے بنایا ہے ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا بنایا ہے انہوں نے یہ پنکھا تو جی ہماری صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور میں یہاں پر بنا رہی ہوں پیراتھے تو بچوں کو دوں گی ابھی ناشتہ تو اس کے بعد جو ہے نہ پھر باقی کا گھر کا کام کرتے ہیں جی تو ناشتہ ہو گیا ہے ریڈ ڈی میں بچوں کو دے دیتی ہوں ابھی فرنہاللہ ہے تو یہ علو کو بھی کسالن بچا ہوا تھا وہ میں نے دے دیا ساتھ میں تو سافٹ چیز ہے مکھن جو ہے وہ میں نے دے دیا ہے چائے بنا کے رکھ دی ابھی بس وہ نیچے جا کے تو کر لے گا پھر میں اوپر آ گئی تو میں نے کہا چلو میں بیڈنگ ٹھیک کر لیتی ہوں اور جو ہے نا کچھ اور چھوٹے موٹے کام تھے میں نے کہا وہ بھی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ابھی میں نے اس روم کے بستہ ٹھیک ہے عبدالباسط آیا ہے یا عائشہ آئی ہے تو انہوں نے پھر سے ایسے کر دیا تو یہ بیگ ہیں بچوں کی الماریوں میں سے نکالے ہیں کپڑے جو چھوٹے تھے وہ میں پاکستان بھیج رہی ہوں تھوڑے بہت اور جو خراب ہو گئے تھے بہت زیادہ تو وہ پھر میں نے چاٹی کے لیے ڈال دیا تو یہ باکسز میک اپ والے میں نے اوپر رکھ دی ہیں تاکہ بچوں کا ہاتھ نہ جائے تاکہ اچھے سے پڑے رہے اتنی محنت سے ٹھیک کی ہیں جی تو آج میں کرنے والی ہوں فریج کو کلین تو ساری چیزیں میں نے نکال کے باہر رکھ دی ہیں تاکہ اچھے سے جو ہے نا دیپ لین میں کر لوں فریج کو تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ ساری چیزیں میں نے پہلے باہر نکال دی ہیں اور پھر ایک کلوت کو میں نے گلہ کر کے اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے بلیچ لگایا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا میں نے اس کے اوپر ڈش پوشر جو فری لیکوڈ ہے برتن دھونے والا وہ لگا دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے کہا اچھے سے میں فریج کو اندر سے کلین کر لیتی ہوں تو جتنی بھی اس کی شلف تھی جو کچھ بھی تھا ساری چیزیں میں نے اچھے سے واش کر دیا تو یہ دیکھیں جی فریج ماشاءاللہ سے ساف ستری ہو گئی ہے تو آپ سوچیں گے بلیچ کی سمیل تو بلکل بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ میں نے جو فیری لیکوڈ تھا وہ لیمن کا اس میں جو ہے نا فلیور تھا اس کی خوشبو لیمن والی تھی اور اوپر سے جو ہے نا میں نے سارا لیمن پانی گرم پانی میں لیمن کو بوئل کر کے اس پانی کا میں نے سپری کر دیا تو ان کو بھی میں نے بلیچ کے اندر بگو کے رکھ دیا تھا پانی میں تو بھی ماشاءاللہ اتنی وائٹ ہو گئی تھی سفید سفید نکل آئی تھی ساف ستری تو چیزیں میں رکھ رہی تھی تو یہ دیکھیں چیز کے دو پیکٹ تھے اور بچوں نے دونوں ہی کھول لیے تو میں نے کہا یہ صحیح طرح سے بند نہیں کرتے ہیں بچے تو اس وجہ سے جو ہے نا چیز خراب ہو جاتی ہے تو میں نے کیا کیا کہ اس کو نے ایک باکس میں ڈال دیا ہے بچے جب نکالتے ہیں کچھ اس میں سے تو پھر واپس سے صحیح طرح سے بند نہیں کرتے ہیں تو اب دیکھیں ماشاءاللہ سے فرید نیٹ کلین ہو گی ہے واتر میلن تھا میلن بھی تھا تو کھاتے ہی نہیں ہیں میں نے کہا کٹ کے رکھ دوں گی تو جس کا دل کرے گا تو خود بخود نکال کے پھر کھا لیں گے تو دودھ وغیرہ بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے ان قریب گئے تھے کہ شاپنگ کریں گے وکیل کے اپورمنٹ سے ہوکے لیکن نیوز ایسی ملی ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی کرنے کی حمد نہیں تھی تو اس وجہ سے باہر نہیں جا پائے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل باہر نکلے تو یہاں پہ میں آئی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی ہوئی تھی بلکہ لیٹھی ہوئی تھی تو فاطمہ آئیشہ اور عبدالباسط آئے آئس کریم لے کے کھا رہے تھے تو میں نے کہا چلو میں بھی کھا لیتی ہوں کیونکہ جب بھی میں ٹینشن میں ہوتی ہوں تو میں آئیس کریم کھاتی ہوں اور بھی چیزیں کھاتی ہوں میٹھا بہو زیادہ کھاتی ہوں آئیس کریم بھی کھاتی ہوں تو یہاں پر میں اٹھی میں نے کہا کہ میں سالن منا لیتی ہوں تو اس کے لیے میں نے لوبیا دال جو ہے نا وہ میں نے پریشر ککر میں لگا دی ہے اور ساتھ میں چاول بھی بگو کے رکھ دیے ہیں تو پھر ابھی مجھے یاد آیا کہ میں نے جو ہے نا ناشتہ نہیں کیا ہے آئیس کریم میں کھا چکی تھی کب کی تو ناشتہ مجھے بھول گیا تھا صبح کا کہ میں نے چائے بھی نہیں پیا ناشتہ بھی نہیں کیا ہے تو ایسا آپ لوگ بلکل مت کیجئے گا کہ گھر کے کاموں میں اتنا بیزی مت ہوا کریں کہ آپ کو جو ہے نا اپنا وقت بھول جائے کہ اپنے لیے آپ کو ٹائم نہ ملے تو میرے لیے میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کر لوں گی لیکن پھر وقت گزر جاتا ہے اور اس طرح سے جو ہے نا صحت کے اوپر کافی حثر پڑتا ہے تو بس میں جو ہے نا اگنور کرتی رہتی ہوں اپنے آپ کو لیکن ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے دیکھیں بچے ایک چیز نکالتے ہیں تو سب کچھ کھول کے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ میں نے جو ہے نا چائے بنانے کے لیے رکھی اپنی تو اس میں جو ہے نا ٹی بیک بلکل خالی تھا کیونکہ وہ لاسٹ والا بچہ ہوا تھا تو آئیشہ وہ ٹی بیک لے کے آئی تو اس میں جو ہے نا پھر اس نے ڈال دیا میرا جو ہے نا بلکل بھی دماغ کام نہیں کر رہا کل کی ٹینشن کی وجہ سے تو ایسے ہی میں نے خالی جو ہے نا پیکٹی کپ میں ڈال دیا جی تو یہ ہے میرے کام پتہ نہیں آج کل دماغ کام ہی نہیں کرتا ہے کرتی کچھ ہو رہا ہوں سوچتی کچھ ہو رہا ہوں تو بس اللہ تعالی بہتر کرے تو یہ ہے جی رات کا ٹائم شام کا تو یہاں پر ہم نے ہمارے بن گئے ہیں لوبیا دال بھی اور رائس بھی بڑے مزہ کے بنے ہیں فاطمہ نے کی اکمبر بھی ساتھ میں کار دیا ہے تو بس آج کی تھی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسے لگیا بتائیے گا ضرور ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ